جیسا کہ آپ لوگوں نے سیمپل ویڈیو میں دیکھا اس طرح کی ہی ویڈیو ڈیٹنگ میں آپ لوگوں کو آج سکھاؤں گی تو ویڈیو ہم نے جو بنانی ہے وہ لائٹ موشن میں بنانی ہے تو آپ لوگوں کے پاس اپ ڈیٹری ورشن ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو دسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے اپنے اس لائٹ موشن کا آپ جا کر لنک سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ جو بھی سیٹنگ ہے وہ سیم سیم اور آپ لوگوں کا سانی سے سمجھ آسکے تو سیمپل پلس پر ٹیپ کریں گے اور یہاں سے 4.5 ویڈ کی ریشو سیلیکٹ کریں گے 720p 30 frame rate black screen create project پر ٹیپ کریں گے اب سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پیچر جس پر ہم نے بنانی ہے ویڈیو تو پلس پر ٹیپ کریں گے اور ایمیجن ویڈیو پر ٹیپ کر کے ویوال پر ٹیپ کر کے میں اپنی پیچر ایڈ کر لیتی ہوں میں نے پینٹر رسٹ سے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو سیمپل میں پینٹر رسٹ میں جا کر یہاں سے اپنی پیچر سیلیکٹ کر لیتی ہوں پیچر اس طرح سے ہوگئے اس کا جو نیچے بیک گراؤنڈ ہے اس میں ٹھیک ہوگئے یہ والی پیچر میں ایڈ کر لیتی ہوں جو بیک گراؤنڈ ہوگئے یہ دیکھیں نیچے سے ایک ہارڈ کلر والا ہے تو اس طرح کی ہی پیچر آپ لوگ بھی ایڈ کیجئے گا تو یہاں 3 ڈور پر ٹیپ کر کے اس کو فیل سکرین کر لیں گے move and transform میں جا کے اس کو تھوڑا سا ہم اوپر ایدھر رکھ لیں گے بس اور اس طرح سے ہم نے اس کو ایڈ کر لیا اب ہم نے song ایڈ کرنا سیمپل پلس پر ٹیپ کریں گے آڈیو سے بھی song لے سکتے ہیں اور اگر کسی status میں ہے یا کسی ویڈیو سے نکالنا ہے تو سیمپل ایمیجر ویڈیو پر ٹیپ کریں گے اور view all پر ٹیپ کر کے اپنے فولڈر میں جا کر اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں گے جس میں سے ہم نے song لینا ہے تو یہ ویڈیو ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں یہاں سے پلس پر ٹیپ کر کے اس کو ایڈ کر لیتی ہوں اور 3 ڈور پر ٹیپ کر کے اس کو extract آڈیو کر کے ویڈیو کو سیلیکٹ کر کے delete کر دیں گے song اس طرح سے آگیا ہمارا اب ہم نے picture کو سیلیکٹ کرنا ہے اور song کے end تک لیانا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم نے اس کو بھی ایڈ کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہماری جو first line ہے وہ ہے 1 12 تک 1 12 تک تو یہاں پر رکھ کر picture کو center سے ہم cut کر لیں گے picture کے دو part ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے simple select کرنا ہے picture کو جو ہم نے cut کی ہے اور اس کے بعد effect دیں گے effects پر tap کریں گے add effect پر tap کریں گے اور یہاں سے ہم color and light میں آ جائیں گے یہاں سے saturation vibe effect ہم add کر لیں گے یہاں دیکھ لیتے ہیں saturation vibe vibrance یہ ہے تو اس کو standard setting پر ہم add کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو add کر لیا اور اب جو اس کی saturation ہے وہ ہم نے minus 100 رکھ لینی ہے اس طرف minus 100 دیکھیں اس طرح سے اس کا color جو ہے وہ dark ہو گیا gray black سا اس طرح سے ہی کچھ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے back آ جانا ہے move and transform میں جائیں گے اسی picture کو ہم نے select کیا ہو گیا اور ہم zoom والے option میں چلے جائیں گے یہاں اور اس میں آ کر ہم نے تھوڑا سا آگے یہاں آ کر plus کریں گے اور جس طرح سے ہے ویسے ہی رہنے دیں گے اور ایک کی end پر لگا لیں گے second کی جو ہے ہماری تو اس کو ہم end پر لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں 2000 یا 2017 تو ہم ادھر سے اس کو کر لیتے ہیں اتنا یہ دیکھیں اس جگہ پر یہ جو ہے یہ 2017 ہم نے اس کو کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بیٹ میں transition دے دیں گے یہ دیکھیں effect add ہو گیا effect carry جو ہم نے zoom لگایا وہ تو simple یہاں پر tap کریں گے اور اس کو ہم نیچے کی طرف دینا چاہیں تو نیچے کی طرف بھی دے سکتے ہیں اور اوپر بھی جیسے آپ لوگوں کو best رہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو ایک effect دے لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے second part of picture اس کو select کرنا ہے اور effect پر tap کریں گے add effect پر tap کریں گے اور blur میں آ جائیں گے یہاں سے ہم motion blur select کر لیں گے اس طرح سے اور standard setting پر اس کو ہم add کر لیں گے اس کی جو tune ہے وہ ہم full کر لیں گے 4.00 اور اس کے بعد اس کو ہم back کریں گے اب ایک اور effect add کریں گے effect پر tap کریں گے add effect پر tap کریں گے اور یہاں سے move and transform میں آ جائیں گے نیچے move and transform یہ ہے move and transform اور move and transform میں جو ہمیں effect چاہیے وہ ہے oscillate تو oscillate یہ ہے اس طرح سے اس کو standard setting پر add کر لیتے ہیں اور oscillate کو بھی اور اس کو بھی اب 3 ڈور پر tap کر کے اس کا جو angle ہے وہ ہم 90 کر لیں گے angle اس کا 90 اور اس کے بعد اس کی frequency 0.50 اور اس کے بعد اس کی جو magnitude ہے وہ ہم 25 ہے تو 2 کر لیں گے یہاں سے اس طرح اور اس کے بعد ہم نے اب text لکھنی ہے اپنی start میں آ جاتے ہیں اور text پر tap کرتے ہیں اور یہاں سے اپنا lyrics لکھ لیتے ہیں میں دو words لکھوں گی جو میرے song کی lines ہیں فرسٹ تو وہ ہے تجھے دیکھ اس طرح سے اور lemon milk medium font select کر لیں گے اور جو اس کا size ہے وہ ہم 24 رکھ لیتے ہیں اور اس کا color ہم یہاں سے ابھی کے لیے white کر دیتے ہیں okay کریں گے اور یہ بھی ہماری یہاں تکی ہے جہاں ہماری picture ہم نے جہاں سے cut کی تھی وہاں سے اس کو ہم اس طرح سے cut کر لیں گے اور ادھر text کو select کریں گے move and transform میں آ جائیں گے first option selected ہے first کی لگائیں گے اور اس کو ہم ادھر hide کر دیں گے دیکھیں red line کی نظر آنی چاہیے red line کی سید میں اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا آگے center میں یہاں اور اس کو back لیاتے ہیں یہاں دیکھیں جہاں یہ lines یہ دیکھیں دونوں lines match ہو رہی ہیں تو end پہ اس کے آ جائیں گے اور اس کو بالکل سیدھا ادھر لے جائیں گے دیکھیں red line کی سیدھ میں یہاں پر red line آ رہی ہے تو اس طرح سے red line تک اس کو لے آئیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو keys کے بیچ میں لگا دینی ہے transition اور simple یہاں ڈیپ کریں گے یہاں آ جائیں گے اور اس کو اس طرح نیچے اور start میں اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے ان کو لگا لی keys اب اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے نیچے rotation میں rotation میں ہم نے start میں آنا ہے first key لگانی ہے اور اس کو minus میں 15 کر لینا ہے اور اس کے second center میں آ جائیں گے اور اس کو zero کر لیں گے end میں آ جائیں گے اور اس کو ہم plus میں 15 کر لیں گے اتنا اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی جو ٹیکسٹ کو keys وغیرہ لگا لیں اب ہم نے اس کو effect دینے text کو select کریں گے effect پر tap کریں گے add effect پر tap کریں گے اور opacity and visibility میں آ جائیں گے یہاں سے fade in and out select کریں گے یہ ہے fade in and out اس طرح سے standard setting پر اس کو add کر لیں گے یہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا اور اب اس کے بعد ہم نے text کو جہاں سے select کر کے duplicate کر لینا ہے اور text کو select کر کے جو ہم اس کی درمیان والی key میں آ جاتے ہیں یہاں دیکھیں بلکل سامنے جہاں پر تین lines یہ دیکھیں show ہو رہی ہیں بلکل یہاں سید میں اس کو رکھ لینا ہے اور back کریں گے اور یہاں سے اس کو اب ہم نے select کر لیا effect اس کو ہم دیں گے اور add effect پر tap کریں گے 3D میں آ جائیں گے یہاں سے flip layer کو ہم select کر لیں گے اور اس کو standard setting پر add کر لیں گے 3D پر tap کریں گے اور angle جو ہے اس کو ہم 50% کر لیں گے ڈس 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 25 275 ڈس 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 میں بھی آ کر اس کی ہم نے جس جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج کر لینی ہے اور اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اوکے کریں گے اور اس طرح سے یہ ہماری ویڈیو بن گئی اگر ہم لوگ اس کی جو بھی کیز ہیں اگر ہمارا لیرکس چھوٹا یا بڑا ہو رہا تو سیمپل ہم ٹیکسٹ کو سلیٹ کریں گے اور ادھر اس جگہ پر آ جائیں گے اور میری یہ سیکنڈ لائن یہاں تک ہے دو گیارہ تک تو میں یہاں ٹیک کروں گے اور دیکھیں جیسی کیز ہیں ویسے ہی یہ یہاں پر آ گئی ہے ہمیں کیز وغیرہ چینج نہیں کرنی پڑیں گی کیز خود با خود ایڈیسٹ ہو گئی ہیں تو سیمپل میں آپ لوگوں کو پلے کر کے دکھاتی ہوں آج کی ویڈیو میری کس طرح سے بنی ہے بہت ہی آسان تھا ٹیٹوریل امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ